میرے عزیزو سارے قرآن کا خلاصہ یہ دو لفظ ہیں ایہا کا نابد امت اللہ کے سامنے سر جھکا تھا ہر حرام چھوڑ دے ہر حلال پہ آج ہے بندگی صرف نماز نہیں ہے بازار کی بندگی کیا ہے سچائی نابطول کا پورا ہونا وعدے کو وفا کرنا کھوٹ ملاوٹ سے بچنا یہ بازار کی عبادت ہے اقتدار کی عبادت کیا ہے ظلم سے بچنا اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا انصاف کو حاصل سے نہ جانے دینا وقالت کی عدالت کی عبادت کیا ہے ظالم کا ساتھ نہ دینا سیاست کی عبادت کیا ہے دنیاوی مفاد نہ اٹھانا لیکن قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا گھر کی بندگی کیا ہے ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا ہے جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے بین بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شر و شکر ہو کے رہنا ان کی کمیہ زیادتیوں سے درگزر کرنا یہ ایہا کا نعبدو ہے صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایہا کا نعبدو کہ میں کہا کرتا ہوں سچائی دیانتداری اور انصاف یہ تین چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی پوری زندگی بندگی بن جائے گی جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مذہبی آئے مانگنے کا بھی اس کے دینے کا بھی اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے جو وہ نبات بن یزید نخی رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں اللہ کے راستے میں جا رہے تھے گدہ مر گیا تو نیچے اتر کے دو نفل پڑھ کے کہنے لے گا یا اللہ تو تو بینعاز ہے تجھ تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں مجھے اس کی ضرورت ہے اسے زندہ کر اور ایک چھڑی ماری کم بیزن اللہ گدہ اچھل کے کھڑا ہو گئی اور امام شعبی شعفینی شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا اور وہ نباتہ پہلے فوت ہوئے کھوتا بادج مریا ایسی دعا قبول ہوئی جتنا کوئی گمراہ ہونا اتنا اس سے ہمدردی ہونی چاہیے کہ یا اللہ یہ جہنم میں چلا جائے اسے کسی طرح اس کو بچھا دیں ہی انور شاہ صاحب ٹرین پہ چڑھنا ہی لگے تو ایک سکھ اترا تو شاہ صاحب نے کیا ہائے تو وہ کہتا ہے مولوی جی کیوں ہے تو شاہ صاحب نے کہا ایسا خوبصور اچھے رہ جہنم میں جلے گا اس نے وہیں کلمہ پڑھ لی یہ مقصود ہے وراثت علم وراثت انبیاء میں یہ درد ہے وراثت انبیاء کہ جو جتنا دین سے دور ہے اتنا اس سے محبت کرو کہ بچ جائے کہیں جہنم سے بچ جائے اللہ کے نبی نے آخری حد تک ابو جہل کی اتنی منتیں کی کہ ابو جہل کے لگا بس کرو حل انت منتہن بس کرو میں قیامت کے دن گوائی دے دوں گا کہ تو نے اپنے رب کا پیغام ہمیں سنا لیا موسیقی موسیقی